بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ساجد علی جپا میموریل کریڑا ٹورنمنٹ کا آغاز ہوا ہے پتائی میچ ہوا ہے جھنگ اور ڈسٹرکچن یورک کی ٹیموں کے درمیان داس عور میں وان فیفٹی نائن کے قریب ٹارگٹ تھا جو بہت جلد حاصل کیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے سو رنس کیا ہے لگ بگ تقیبن اس میچ کو وین کرنے میں بڑا اہم کی ادار ادا کیا ہے اپنا اب یہ بتائیں کہ کیا کہیں گے اس حوالے سے اپنے بڑی اچھی پرفارمس دی ہے سب سے پہلے تو میں الحمدلل اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے مجھے بزہ دی ہے باقی سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اعتماد کیا خاص کر امیر خان جپا کو تینہوں نے مجھے سپورٹ کی اچھا انہوں نے بڑی اچھی ایننگز کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر خان جپا کی ستارف کے محتاج نہیں بھانا کی کرکٹ میں بڑا اچھا نام بھی ہے اور بانا نہیں بلکہ آر آر ریڈی آہ جتنی بھی کرکٹ ہمارے گردانوار ڈسٹرک چنیوں اور ڈسٹرک چھانگ ایسا لباز ان میں کھیلی جاتے ہیں اس میں ایک بڑا نام اور مقام ہے بڑی اچھی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے اس حوالے سے آج کے ٹورنمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ساجد کے حوالے سے بات کریں گے آہ امیر خان ساجد علی جاپا ایک بہت خوبصورہ شخصیت تھے بڑا اچھے آل راودر تھے اچھی آل سپینر بولر تھے اس حوالے سب سے پہلے تو ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہ کیسے شخصیت ہے کیسا پایا آپ نے ان کے ساتھ کھیلا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاہ جی اس میں کوئی شک نہیں ساجد جاپا میرا بڑا بھائی تھا اور سینئر ترین کھلاڑیوں میں سے تھا ہم نے ان کے ساتھ جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے ہارڈ گوانا کی کرکٹ میں اگر بھائی کرکٹ کو پرموٹ کیا ہے تو ساجد جاپا کا ان میں بالکل ٹاپ لسٹ میں نام آتا ہے بلکل یہ درست کہہ رہے ہیں ساجد جاپا کے ساتھ میں نے خود بھی بہت زیادہ وقت کرکٹ بھی کھیلی بانا کی کرکٹ کو اگر بات کی جائے سپورٹ کے حوالے سے فینانچلی سپورٹ کے حوالے سے تو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ بھی کی اور آررے آلری بہت اچھے بولر تھے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کھلاڑی بھی اچھے تھے آہ ہمارے ساتھ آسف موجود ہیں آسف سے بات کرتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے بڑا ٹائم گزار ہے آسف ہم نے بہت وقت آہ گزار ہے ساجد کے ساتھ کیا کہیں گے کہ ساجد کیسی شخصیت ہے اسلام علیکم سب سے پہلے میں ساجد کے لیے کہوں گا بھی سارے ایک بار دعا کریں اور ساجد کے ساتھ ہم نے تقریباً اٹھارہ سال کرکٹ کھیلی ہے تو ہم اپنا بیج فیلو تھے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور بھوانے میں کرکٹ کو پرموڈ کرنے میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ہاتھ اپنا فینانچلی تو وہ ساجد کا ہی تھا اور اب میں اپریشیٹ کروں گا امیر خان اور ایوب کو جنہوں نے ابھی ہماری بھوانے کی کرکٹ کو زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ آج کا جو ایمیٹ ہے یہ ان کی ایک بہت بڑی کوشش ہے جس کی وجہ سے یہ آج دیکھیں آج بہت بڑا اچھا ایمیٹ ہوا جس میں بھائی عفیز نے بہت اچھی بیٹنگ بھی کی اور بہت اچھا کھیلے بھی تو میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کروں گا امیر ایوب کو جنہوں نے یہ ایمیٹ رکھا اور ایسی انٹرٹینمنٹ بھوانے کو دی انشاءاللہ آگے سے بھی یہ دونوں امیر خان اور ایوب یہ ایکٹیویٹیز جاری رکھیں گے اور ان کو یہ انشاءاللہ بھوانے کی کرکٹ کو پرموٹ کریں بلکل آصف کے بات درست ہے اگر ہم بات کریں ایوب کے حوالے سے تو ایوب نے اور امیر خان نے ایوب نے خصوصا ساجد کی طرح بلکہ بہت زیادہ جو جدید کرکٹ کھلانے میں ایوب کا بڑا ہاتھ ہے بڑی لمبی کرکٹ ان کے ساتھ ہم نے کے لیے کوئی شک نہیں بڑی محنت کرتے ہیں بڑی جان لڑاتے ہیں اور اگر آج کے ٹورنمنٹ کی بات کریں یہ آج افتتائی میہج تھا تو اگر یہاں پر موجود عوام کو دیکھا جائے تو اتنا بڑا کراؤڈ میں بہت کامی بھوانہ میں باہر نکلتا نظر آیا ہے اور یہ ایوب کے گزشتہ ٹورنمنٹ کی محنت ہے آپ دیکھ لیں کہ ڈسٹرک لیول پہ اور ڈوین لیول پہ پنجاب لیول پہ بڑے اچھے ایونٹس کا انعقاد انہوں نے ہمیشہ کیا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتے دے اور اس طرح کے ایونٹ یہ کرتے رہے اور یہ ایونٹ جو ہے نوجوانوں میں برائی سے بچ کر اچھے راستے کی طرف جانے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں تو اب یہ اس ایونٹ کا آغاز ہوا ہے انشاءاللہ آج افتتائی میہج تھا اور بڑا اچھا اور دلچسپ میہج ہوا ہے حفیظ نے سو کے قریب سکور کیا ہے تو انشاءاللہ کوش کریں گے کہ ہم آپ کو اس کے باقے ہمیں دکھا سکیں